سلام ناظرین میں ہوں ڈاکٹر اپرنان ہومیا فیزیشن آج ہم بات کریں گے ٹانسلز کے مطلق جانی لوزدین جسے بہتے ہیں اس کی سوجس کے مطلق اور اس کے علاوہ ٹانسلز کی انفیکشن اور جو اس کی وجہ سے نگلنے میں تشواری ہو جاتی ہے جب اس میں پی پڑھ جاتی ہے یا اس میں درد ہوتا ہے اس کے مطلقہ جہاں ہم بات کریں گے ٹانسلز جو ہوتے ہیں ہماری جسم میں عام کام سارجیام دیتی ہیں جو چوکی دار کے طور پر کام کرتے ہیں ہماری جسم کو بہت سے مراج سے بجاتے ہیں بکٹیریا اور دیگر نقصاندہ جراثیموں کے خلاب جسم کی اقوط مطابقات کو بہتر بناتے ہیں ٹانسلز کے ہونے کو ایسے سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ٹانسلز کی سوزش اکثر سردی لگ جانے سے کھٹی اشیاء کے استعمال سے جا بدبودار گیسوں کے کھارائے سے جو پیدا ہوتی ہے ٹانسلز کا بار بار ہونا اسے منزمن حد میں لے جاتا ہے منزمن حال جو ہے اس میں مریض کو سانس لینے کا جو مسئلہ بیدا ہو جاتا ہے سانس کی تنگیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ منزمن ٹانسلز میں ٹانسلز کا حجم بڑھ جاتا ہے وہ بار بار تاثر ہوتا رہتا ہے ٹانسلز کی جے حال بلکسوس بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے بچوں میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے نشنما روکنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک کچھ اس کی میڈیسن بتاتا ہوں کہ آپ اس کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں ہومی پاتھ میں بچوں کے لیے سب سے جو فیکٹی بیلی میڈیسن ہے اگر ان کو ٹانسلز ہوتے ہیں وہ ہے بیلڈونا بیلڈونا جاتی ہے جو ہر طرح کی سوجش کے لیے انتہائی کارہ میں دعا ہے اس کی ٹانسلک میں شمولیت ٹانسلک کو انٹی انفلملیٹری بنانے میں بھی مدد دیتی ہے بیلڈونا سوچ کو کم کر کے ٹانسلز میں ہونے والی درد کو ختم کرتی ہے ٹانسلز کے وجہ سے بخار کو بھی کم کرتی ہے تحقیقہ سے ثابت ہوا ہے کہ بیلڈونا میں موجود الکلائیڈ انفیکشن کو ختم کرنے میں اہم ادا کرتے ہیں گلے اور ٹانسلز کی پرانی سوجش کے لیے ٹانسلک میں فائٹو لاکہ بھی ایک بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے اگر آپ کو ٹانسلز ہیں تو فائٹو لاکہ بھی استعمال کریں فائٹو لاکہ ٹانسلز میں ہونے والی زکمی پیب داش حالوں کے ارجان کو ختم کرتی ہے اور خاص کا جب دونوں طرف سائٹ کے ٹانسلز پھولے ہوں سائز میں بڑے ہو گئے ہوں لنکل ناطا کا بہت مشکل ہو گیا ہو بلکہ پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہو اس قیفت کو ٹھیک کرنے کے لیے فائٹو لاکہ بہت ہی فیکٹی میڈسن ہے گلے کی انفیکشن میں حالک میں بھی بہت زیادہ مسئلہ بیدا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں کچھ دائیں کچھ بائیں یا دونوں ٹانسلز مقاثر ہوتے ہیں ایسی حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکرس یا مرکرس آئیڈ آئیڈ یا پھر مرکرس روبرز کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے تو ای 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 آر گلے کے دائیں جانب اور ای 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 آر بائیں جانب کام کرتا ہے یعنی اگر آپ کا رائیڈ سائیڈ کا مسئلہ ہو چاہے لیفٹ سائیڈ کا ہو دونوں کے سوجن کو کام کرنے کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر بچوں کی نشن مہاں رک جاتی ہے انہیں بھوک نہیں لگتی وہ کھانا وہ ہے وہ صحیح سے نہیں کھاتے اور جسم جو ہے وہ سوکتا چلا جاتا ہے کوپتے مدعاقات کی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس وعہ سے بھی بازدکات بہت زیادہ مسئلے بان جاتی ہیں تو یہ سبی مسئلے بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر اس طرح کا آپ کو مسئلہ ہو تو آپ ساتھ میں اگر ان کو کوئی پی پڑھنے کی بیجان بھی زیادہ ہو تو ساتھ میں ہیپر سلفر بھی استعمال کرنی جائیے ہیپر سلفر جو ہے ویڈی بھی ٹھائٹی کی طاقت میں لینی ہے اور صبح و بہر شام جس سبی میڈیسن استعمال کرنی ہے جس سبی میڈیسن آپ اس کو لگتار دو سے تین منت استعمال کریں گے تو آپ کا ٹانسل جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا اگر وہ درد کرتا ہے چاہے اس کی وجہ سے اگر وہاں پہ نگل میں مشکل ہو رہی ہے چاہے غلط درد کرتا ہے پی پڑی ہوئی ہے جس سبی مسئلوں کے ٹھیک کرنے کے لیے یہ دو تین میڈیسن بہت افیکٹیم ہیں نمبر ایک بیل اڈو نہ بتائی تھی میں نے نمبر دو فائٹالو کا اور اس کے علاوہ ایک میڈیسن میں نے بتائی ہے مرک ایڈائیٹ مرک ایڈائیٹ بھی بہت افیکٹیو ہے اس کے لیے اور ہیپر سلپ ہیپر سلپ جو بھی ہے جب ہی آپ نے لینی ہے اور جب سبھی میڈیسن آپ نے ٹھرٹی کی طاقت میں لینی ہے اور صوبت پیر شہم لگاتار پر اسمار کرنی ہے تو آپ کو یہ ٹانسلائٹس کا مسئلہ جو ٹھیک ہوئے دائے گا تو یہ تھا آج کا ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فار بچی میں ویڈیو پلیس سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکوں کا بٹن دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو میں آپ کو آنے کا موقع ملے اور نئے آنے والی ویڈیو میں سیکھنے کا موقع ملے ٹھینکس فار بچی میں ویڈیو